ایک صحاب کا ایک خط آیا اور انہوں نے اپنا حال یہ لکھا کہ میں پاکستان میں تھا اور پھر وہاں سے میں روزگار کی تلاش میں جرمنی آ گیا اور جب میں جرمنی آیا تو اس وقت میرے دل میں اسلام یا دین کا کوئی بھی احساس میرے دل میں نہیں تھا میں صرف دنیا کمانے کے لیے یہاں آ گیا تھا تو نہ ہی اپنے دین کی کچھ خبر تھی اور نہ ہی معلومات تھی اور نہ ہی کوئی عمل تھا اور جرمنی میں رہتے رہتے میرے ایک کرسچن لڑکی سے تعلقات ہو گئے اور پھر میں نے اس سے شادی کر لی شادی کے بعد بھی مجھے کوئی دین کی رقبت پیدا نہیں ہوئی اور نہ ہی کوئی احساس دل میں پیدا ہوا پھر جب اولاد ہو گئی اور اولاد ذرا نشو نمہ پانے لگی اور سمجھ دار ہونے لگی تو اس وقت میں نے دیکھا کہ میری کرسچن بیوی اولاد کو کرسچینٹی پڑھا رہی ہے کرسچینٹی کی تعلیم دے رہی ہے تو اس وقت میرے اندر کا سویا ہوا مسلمان جاگا یہ میری اولاد ہے اور یہ کرسچن بننے جا رہی ہے کیونکہ میری بیوی اسے کرسچینٹی پر عمل کروا رہی ہے تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم اس کو کرسچینٹی کی طرف مت لے کر جاؤ لیکن میری بیوی نے کہا کہ میں اسے کرسچینٹی کی تعلیم کیوں نہ دوں یہ میری بھی اولاد ہے اور میں اس کو حق سمجھتی ہوں تو اپنی اولاد کو بھی ویسے ہی بنانا چاہتی ہوں میں نے کہا کہ کرسچینٹی حق نہیں ہے اسلام حق ہے تو پھر میری بیوی نے کہا پھر ثابت کرو کہ اسلام کیوں برحق ہے اور کرسچینٹی میں خرابی کیا ہے تو میرے پاس علم تو تھا نہیں اور نہ ہی مجھے میرے دین کا پتا تھا لہٰذا جب وہ بات کرتی تو میں اس کے سوالوں کے جوابات دینے سے قاسر ہو جاتا نہ ہی اس کے احترازات کا جواب دے پاتا تو میں اس مشکل میں ہوں کہ میری اولاد میری بیوی کی تعلیم و تربیت کے نتیجے میں کرسچین بننے جا رہی ہے اور میرے دل پر آرے چل رہے ہیں لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا تو مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس یہ خط آیا کئی سال پہلے اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ آپ مجھے طریقہ بتائیے مفتی تقی عثمانی صاحب نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ کوئی ایسی تدبیر دل میں ڈال دیجئے جس سے اس کی مشکل حل ہو جائے تو مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس کو ایک خط لکھا کہ ایک میری کتاب ہے جس میں کرسچینٹی کی پوری تفصیل ہے تو وہ کتاب دی مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھیجی اور ساتھ میں اس سے کہا کہ آپ اپنی بیوی سے بحث کرنا بند کر دیں کیونکہ بحث کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ آپ کو خود معلومات نہیں ہے البتہ ان کو دو باتوں پر آمادہ کریں ایک بات تو یہ کہ ان سے یہ کہیں کہ خدا کو تم بھی مانتی ہو اور میں بھی مانتا ہوں اور یہ بھی مانتی ہو کہ خدا سے دعا کی جاتی ہے تو آؤ ہم دونوں مل بیٹھ کر یہ دعا کریں کہ یا اللہ اگر اسلام برحق ہے تو ہمارا سینہ اسلام کے لئے کھول دیجئے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور اگر کرسچینٹی برحق ہے تو پھر کرسچینٹی پر ہمارے دل کو مطمئن کر دیجئے دونوں مل کر یہ دعا کریں مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہا دوسری بات یہ کہ جو کتاب میں آپ کو بھیج رہا ہوں اس کتاب کا مطالعہ کرنے پر ان کو آمادہ کریں مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ لکھ دیا اللہ سے بھی دعا کی کہ یا اللہ اب اس کو موثر اور مفید بنا دیجئے کچھ عرصے بعد مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس ایک اور خط آیا اس خط میں لکھا تھا کہ میری بیوی نے آپ کی دونوں باتیں مان لی ہیں اور اس نے کہا کہ میں دعا بھی کروں گی اور کتاب بھی پڑھوں گی لیکن ابھی تک کوئی فرق نظر نہیں آیا ہے معاملہ جو کا تو ہیں مفتی صاحب نے پھر ان کو خط لکھا کہ آپ گھبرائیں نہیں اور اس عمل کو جاری رکھیں اور دعا کرتے رہیں اللہ سے اچھی امید رکھیں تو ہوا کچھ یوں کچھ عرصے بعد مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس دوبارہ خط آیا اور اس میں لکھا تھا کہ عجیب و غریب واقعہ ہو گیا ہے میری بیوی یونیورسٹی میں تعلیم بھی حاصل کر رہی تھی تو واپسی میں میں اپنی بیوی کے ساتھ گھر آ رہا تھا وہ ڈرائیو کر رہی تھی اور میں برابر میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک اس نے گاڑی ایک جگہ روک دی اور اس نے اپنا سر سٹیرنگ پر جھکا لیا اور بے تہاشا رونے لگی میں سمجھا اس کو اچانک کوئی دل کا دورہ پڑا ہے یا کوئی تکلیف ہوئی ہے تو میں پریشان ہو گیا میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے تو روتے روتے اس سے بولا نہیں جا رہا تھا وہ مشکل جب میں نے بار بار پوچھا تو اس نے ایک جملہ کہا کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے بس اب تم مجھے مسلمان بنا دو میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں اس وقت مجھے اپنے کانوں پر اعتبار نہیں آیا کہ یہ وہی عورت ہے کہ جو اتنی شدت کے ساتھ مجھ سے بحث مباحثہ کرتی تھی اور اب کہہ رہی ہے مجھے مسلمان ہونا ہے میں نے اس سے بار بار پوچھا اور اس نے یہی جواب دیا میں پھر اسے فوراً ایک اسلامی سینڈر میں لے گیا وہاں جا کر اس نے کلمہ شہادت پڑھا مسلمان ہوئی اور اتفاق سے یہ دن رمضان کے تھے اور آج پہلا موقع ہے کہ ہم دونوں نے سہری میں اٹھ کر روزہ رکھا تھا اور یہ دوسرا خط میری بیوی کی طرف سے ہے اور اس کی بیوی نے لکھا کہ میں آپ کی بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ایک ایسا طریقہ بتایا جس کے ذریعے مجھے اللہ نے ہدایت عطا فرمائی تو مفتی تقی عثمانی صاحب نے فرمایا مقصد یہ ہے کہ اللہ سے اگر ہدایت مانگی جاتی ہے تو وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی اور بہت سی دعائیں ہم دنیاوی مقصد کے لیے مانگتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ اللہ ہمیں ہر وہ چیز زنایت فرمائے کیونکہ بہت سی چیزیں ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی اور یہ بات صرف اللہ جانتا ہے ہم نہیں پھر زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں اس سے بھی کئی زیادہ مفید چیز ہمیں عطا فرما دیتا ہے لیکن اگر کوئی ہدایت مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے ہدایت دے یا اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما رد نہیں ہوتی اور یہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے بشرت یہ کہ مانگنے والا ہو سچے دل سے التجاہ کرنے والا ہو مانگنے کے انداز میں مانگا جائے تو میرا مالک جو بڑا رحیم و کریم ہے تو یہ دعا کبھی بھی رد نہیں فرماتا موسیقی